اینڈیا کی تاریخ میں شاید ایسا پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک نام نحاد مسلمان وسیم رزوی جس کی پچھلے کئی مہینوں پہلے بہت چرچہ رہی بہت ذکر رہا میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی کہ وہ قرآن کریم کی چھبیس آیات پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان آیات کو بیس بنا کر وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں انہوں نے انہیں استعمال کیا ہے آتنک یعنی کہ دہشت پھیلانے کے لئے تو چنانچہ ان چھبیس آیات کو قرآن کریم میں سے نکال دیا جائے استغفر اللہ العظیم اور اس بدبخت نے یہ گستاخی کی جیسا کہ انڈیا کے بعض نیوز میڈیم بتاتے ہیں اور بہت تیزی سے یہ نیوز پھیل بھی رہی ہے کہ اس بدبخت نے اس خبیس انسان نے قرآن کریم میں سے چھبیس آیات جس پر اس کو اس بدبخت انسان کو اس نالائق نافہم ناسمجھ آدمی کو اتراز ہے اس کو نکال کر ان چھبیس آیات کو نکال کر اس نے ایک نیا قرآن جو ہے وہ جو ہے وہ پبلش کیا ہے استغفر اللہ العظیم اس کو اس گدھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میں نے کرنی ہے یعنی اللہ عز و جل نے اس کو کرنے کا آہد کیا ہے اور چودہ سو سال کی تاریخ میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک انتظام قرآن کریم کے حوالے سے کیا جو اور کسی کتاب کے حوالے سے ہمارے سامنے نہیں آتا تو اس بے وقوف آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اور اس نے اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ بےہودہ حرکت کی ہے آف کورس آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ پیچھے کس کا پیسہ لگا ہے پیچھے کون سے اناثر بول رہے ہیں یہ کس کی شے پر اتنا شور کر رہا ہے اس کے اندر کوئی دو آرائے نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اس خبیس آدمی نے آگے گورنمنٹ سے یہ درخواست بھی کی ہے یہ اپیل بھی کی ہے کہ اس کا یہ جو ورجن آف قرآن ہے مدارس میں اور مختلف جگہوں پر یہ امپلیمنٹ کیا جائے اور جو قرآن کریم مسلمان پڑھتے ہیں انہیں مسلمانوں سے لے لیا جائے یہ گدہ جو ہے اسی طرح سمجھ رہا ہے جیسا کہ سارے مسلمان کسی ایک ملک میں رہ رہے ہیں وہاں دبا کر تم جو مرضی چاہے کر لو وہ اللہ کے بندے پوری دنیا میں دو عرب سے قریب کے قریب مسلمان ہیں ان میں سے ان میں سے پرابلی ون سیونت مسلمان صرف انڈیا میں رہتے ہیں باقی سکس سیونت وہ ایک ون سیونت یا ون سکس جو بھی اشاریاں نکال لو آپ وہ مسلمانوں پر اگر تم ویسے تو تمہارا بس چلنے والا ہے نہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ انڈیا کے مسلمانوں کا ایمان اللہ تعالی نے بڑا سٹرونگ رکھا ہے اور اللہ تعالی ان کی ایمان کی حفاظت کرے انہوں نے ثابت قدم رکھے تو وہ اس بے وقوفی کو چلنے نہیں دیں گے تمہاری ویسی بھی اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ویسی بھی نہیں ہونا کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر سب سے پہلی بات تو آئے گی ہر دھرم میں سے ان تمام چیزوں کو نکال دو تو پھر ہندوزم میں سے مہا بھارت کو نکال دو ٹھیک ہے رامائن کو نکال دو یہ نکال دو وہ نکال دو ہر ید کی چیز نکال دو تو پھر یہ ہر دھرم میں پھر اس طرح لوگ جو ہے وہ دھارمک کتابوں میں رد و بدل کریں گے جو کہ کرتے رہے ہیں اس لیے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم لوگوں نے باقی کتابوں میں تو رد و بدل کی ہے اپنی مرضی سے آیتیں چھپائی ہیں آیتیں چینج کرنی ہیں آیتیں نکال دی ہیں لیکن قرآن کریم میں سے یہ جاہل اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے اب کفر میں کوئی شک نہیں رہ گیا یہ نام نحاد مسلمان ہے ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے ایک ایک حرف کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے تو آیتوں پہ بڑی بات اور اعتراض استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم تو بہرحال بہت تکلیف کی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے سو کالڈ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر اسلام بچا کدھر اسلام تو نہیں بچا جو قرآن پر اعتراض کر دے اس کا تو دین تو بچا ہی نہیں اس نے تو اللہ کے کلام پر اعتراض کیا استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہر کسی کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے لوگوں جن کی بدھیاں برشت ہو چکی ہوتی ہیں جو عقل بیچ آتے ہیں عقلوں کے سودے کراتے ہیں ایمان کے سودے کراتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان جگاؤ بہت ضروری ہے ان کو دین کی تعلیم دو ان کے دلوں میں ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے وجاگر کرو کہ ان فتنوں کا ہر گھر کا بچہ مقابلہ خود کرے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے استقامت دین میں استقامت کی دعا کرتے رہو کہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد اِذ حدیتنا وَحَبْ لَنَا مِلَّا دُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اے باری تعالیٰ ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے بعد پھر پھیلنا مت ثابت قدمی بہت ضروری عمر ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایسے ناسمجھ بے وقوفوں سے محفوظ رکھے جو دین کا لبادہ اڑ کے یا دین کا بغیر لبادہ اڑے صرف نام نہاد اس نامی مسلمان بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کسی کمیٹیوں کے چیئرمن ویئرمن بن کے اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے حالانکہ یہ بھول گئے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے نہ گورے سکندر نہ قبردارہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تو یہ تو بڑے بڑے آسمانوں کو یہ زمین کھا گئی ہے تم کس کھیت کی مولی ہو تم کس بات پہ اتنا اکڑائے ہو تمہیں جو پیسے پیچھے سے مل رہے ہیں جو فنڈنگ آ رہی ہے جو تمہارے سر پہ جن لوگوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ بھی نیست و نابود ہونے والے ہیں اور تم خود بھی خاک ہو جاؤ گے تو جب خاک ہم سب خاک کی پیداوار ہے نا اور خاک ہی ہو جائیں گے تو ایک خاکی کو زیب ہی نہیں دیتا اچھلنا ایک خاکی کو زیب نہیں دیتا اچھلنا تو بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں